اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان بابر صدار آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری فہیم صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف یوت ونگ کے صدر ہیں خانے وال سے ان سے بات چیت کرتے ہیں ان کی جو الیکشن کمپین ہیں ان کے بارے میں بات چیت کریں گے اور یہ جو الیکشن کے بعد کی جو ان کی لاعمل ہے اسے بھی بات چیت کریں گے اور ان کی جو دوزار اٹھارہ میں الیکشن ہوا تھا اس وقت تو اور دوزار اکیس میں اب یہ زمینی الیکشن خانے وال میں ہونے جا رہا ہے اس میں کیا انہوں نے تبدیلی کیے سب کچھ ہی نہیں سے جانتے ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری آواز کو خانے وال کی عوام تک پہچانے کے لیے آپ تشریف لائے میں اپنی خانے وال کی عوام سے گزارش کروں کہ یہ زمینی الیکشن ہے اور زمینی الیکشن ہمیشہ حکومت جماعت کا الیکشن ہوتا ہے اگر آپ اپنے خانے وال میں ترقیتی بجٹ چاہتے ہیں ترقیتی کام چاہتے ہیں خانے وال میں خوشحالی چاہتے ہیں اور اگر اپنے نوجوان طبقے کو انڈسٹری لیول پر کچھ حاصل کروانا چاہتے ہیں تو میری ہماری صرف ایک رفقیسٹ ہے کہ آپ نے اس زمینی الیکشن میں حکومت جماعت کے منتقی نمائندے ہمارے میڈم نورین شاہد صاحبہ جو بلے کے نشان پر الیکشن لڑ رہی ہیں عمران خان صاحب نے جنہیں ٹکٹ دیا ہے انہیں ووٹ دے کے کامیاب کروائیں تاکہ ہمارے خانے وال میں زیادہ سے زیادہ بجٹ آ سکے 2018 میں ہمارے حلقے میں نشان خان ڈاہا صاحب ادھر ون کیے تھے نون لیگ کے ٹکٹ پر لیکن جب وہ نون لیگ سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور اس کے بعد سے الحمدللہ اتنا بجٹ خانے وال میں آیا ہے کہ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے روڈ بن گئے ہیں نیو 27 تری کو نیو ٹینڈر ہوئے ہیں موجود ہیں اور بلدیہ لیول پر جو بجٹ آ رہا ہے خانے وال میں لگ رہا ہے تو صرف ہماری اس زمنی الیکشن کے حوالے سے ریکویسٹ میں اپنے کہلو یو 3 ون کے پلیٹ فارم سے خانے وال کی عوام کو فاروڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ دیں گے تو یہ بجٹ چلتا رہے گا یہ کام اور ہوتا رہے گا اگر آپ ووٹ کسی اور نمائندے کو آپ ڈال دیتے ہیں اور وہ ون کر جاتا ہے تو ہمارے خانے وال میں کوئی خوشحالی نہیں آنے والی سر خان صاحب کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے جو آپ لوگ لڑنے جا رہے ہیں تو عوام کا کیا رسپونس آپ کو دیکھنے میں نظر آ جی الحمدللہ عوام کا رسپونس بہت اچھا ہے خانے وال میں الحمدللہ تین دھڑے ہیں سیاست کے پہلے دو ہوتے تھے اب تین ہو گئے ڈاب رادی کے دو ڈورجن ہو گئی اور ایک حراج صاحبان کا جو دھڑا ہے تو اس وقت پاکستان طریقہ صاحب کو یہ ایج حاصلہ ہے کہ دو دھڑے ایک سائٹ پر اور ایک دھڑے ایک سائٹ پر ہے تو خانے وال کی ہسٹری جائی ہے کہ جیسے دھوکہ پیچھے جو رہا ہے کہ نشاط صاحب اور زہر راہ صاحب حراج صاحبان صاحب مل کے الیکشن لڑتے رہے ہیں اور کوئی انہیں ہرا نہیں سکا اور یہ گلت فہمی ہے کہ جی یہ خانے وال نون لکھ ہے اس وقت نون لکھ سے بھی وہ نہیں لڑے اور جیتے رہے ہیں درمیان میں اختلافات ہو گئے ڈورجن ہو گئی واپس ڈہہ صاحبان کٹھے ہو گئے وہ جیت گئے تو الحمدللہ اس دفعہ بہت در سے بعد یہ دوبارہ ہو گیا ہراہ صاحبان اور ڈہہ صاحبان دونوں دھڑے کٹھے ہو گئے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم جو سیٹ ہے بہت اچھے مارجن سے وین کریں گے سر خان صاحب کی تو شخصیت کو ووڈ ملتا تھا وہ کسی میں پارٹی میں ہوتے تھے ان کی شخصیت کو ووڈ ملتا تھا اب یہ بتائیے کہ اب موجودہ آپ کی جو پولیسز ہیں ان میں آپ کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کر رہا پڑ ہمیں فیلحال کوئی ایسی خاص پریشانی کا سامنا نہیں ہے کیونکہ چیئرمن بلدیہ مصول صاحب بیٹھے ہیں عوام کے چھوٹے موٹے کام آرہی ہمارے ہو رہے ہیں کیونکہ چیئرمن یوسی لیول پر جو معاملات ہیں اور کوئی ایسی خاص پریشانی کا ہمارے ایشو فیس نہیں کرنا پڑ رہا ہماری کمپین بہت اچھی جا رہی ہے حراج صاحب بان کے آنے سے ہماری کمپین میں بہت اچھا بوسٹ اپ آیا ہے تو بہت اچھے مارجن سے ہم اپنی سیٹ نکال لیں گے اور نظر آئے گا کہ یہ جو سٹی ہے وہ نون لکھا نہیں ہے یہ پاکستان طریقے انصاف کا ہے انشاءاللہ پچھلے دن ایک نیوز چینل پر خبر گردش کر رہی تھی کہ شوکاز نوٹس جاری ہوئے حراج صاحب بان کو اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ سیاست کا حسن ہے ایسے معاملات ہوتی رہتے ہیں اپلیکیشنوں پر آگئے ہیں میدان ہے لگا ہوئے ہے سجا ہوئے ہے اس میں جو اچھا کھیلے گا وہ وین کرے گا ایسی حرکتیں کرنے سے اب وہ جیت نہیں سکتے خانے وال میں دوسرے بڑے شہروں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں کمپین کا حصہ بنے ہیں ان سے باتجید کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں خانے وال کی عوام کا کیا جذبہ ہے اور خانے وال کی عوام کے لیے یہ کیا خیار رکھتے ہیں اسلام علیکم سر میرا نام امجد حمید چوہان میں ڈسٹک ویہاری سے تحریک انصاف کا زلائی صدر ہوں میں پچھلے کوئی ایک ویک سے ڈیلی یہاں کمپین پر آ رہا ہوں اور آج کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ابھی ابھی میں نکلا تو شہر میں جب ہم باہر سے آتے ہیں تو ہم اپنے ویوز لینے کے لیے اپنی ساتسفیکشن کے لیے پارٹی کی ایک پبلک کا اپینین نوٹ کرنے کے لیے میں پچھلے چار پائیں دن سے لوگوں سے جہاں جہاں بھی جا رہا ہوں تو میں لے رہا ہوں آج ابھی میں ایک کسان سے ملا ہوں پھر ایک شاپ کیپر سے ملا ہوں ایک ریڈی بان سے میں ملا ہوں ان سے میں نے ان کے ویوز لیے کیونکہ ہم نے اس کو انیلائز کرنا ہے لوکل لوگوں کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں پر جا کے کہ لوگوں کی کیا رہا ہے بلیو کریں یقین مانیں کہ ایک تو نشاہد ڈہا صاحب کی یہاں پہ اپنی ان کی پریزنس ہے بڑا ان کا ایک اچھا نام ہے تو صاحب کے ایم پی اے بے تھے انہوں نے ڈیویلمنٹ کروئی ہے کافی ساری اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو امران خان کی پلیسیز ہیں سپیشلی کسانوں کے لیے یہ کیونکہ یہ ہے ساؤت کا جنوبی پنجاب کا ایک دھیاتی علاقہ ہے یہ چھوٹا شہر ہے تو اس میں کسان جو ہے نا وہ کسان خوشحال ہے کسان کو جو پلیسیز ہیں امران خان کی وہ اس سے بڑا مطمئن ہے اور جو باقی یہ جو ایک پرسیکشن ہے میڈیا کی پھلائی ہوئی وہ ہے بڑے شہروں میں چند لوگوں کی پاس میڈیا جاتا ہے اگر میں میسی دوں گا آپ کے اس چینل کے طرح کہ میڈیا یہ کسانوں سے بھی آ کے پوچھیں کہ کیا حالات جا رہے ہیں مہنگائی کے کیا حالات ہیں یا انکم کے کیا پوزیشن ہے سر ڈبل سے ٹرپل انکم ہو چکی ہے لوگوں کی کہاں پہ گنے کا ریٹ آپ دیکھیں سر پر ریٹ ہوتا تھا ابھی تین سو روپے ہے پچیس سو روپے میں نے آج مجھے پتا چلا اس کا چاول کا ریٹ اور پندرہ سو کے قریب ریٹس ڈبل سے ٹرپل ہو چکے ہیں آپ میڈیا کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ادھر آئیں ذرا کہ دہاتوں میں نکلیں لوگوں کی حالات تو دیکھیں آپ شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں امران خان کے لیے یہاں پہ انشاءاللہ بہت اچھا محول ہے خانے وال کا انشاءاللہ خانے وال میں پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے انشاءاللہ لوگوں کا جذبہ میں نے دیکھ رہا ہوں یہ چند دنوں میں اتنا زبرد سے یہاں پہ محول کریئٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تحریک انصاف خانے وال سے یہ سیٹ جیتے گی انہوں نے تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ جو عمام کے ذہن میں مسکنسپشن تھی اس کو کلیر کیا ہے ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ کس شہر سے تشریف لے کے آئیں اور وہ خانے وال کی عوام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں السلام علیکم صاحب پہلے تو ہم پاکستانی نیوز چینل کا شکر گزار میں شمس خان نیازی ڈسٹر چیرمن وزیراللہ پنجاب شکایت سلزل علیہ سے اس طرح مجد عمید چوان صاحب نے کہا ہم بھی اسی طریقے سے آئیں یہاں پہ لوگ کے ویوز لینے کے لئے لیکن یہاں پہ جو میں نے دیکھا دہا فیملی کے جو یہاں پہ اثرات ہیں جو کام کیا انہوں نے تو انشاءاللہ یہ جو سیٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ